اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم میٹرس کے جو باتی ٹائپ سے وہ ہم پڑھیں گے اس میں جو پہلا ہے وہ کیا ہے ڈائیگنل میٹرکس ڈائیگنل میٹرکس کی ڈیفنیشن کو جیسے طرح ہے کہ ایک سکوئر میٹرکس in which all elements are zero except diagonal وہ سکوئر میٹرکس تو اب جاتے ہیں نا کہ وہ میٹرکس جس کے نمبر آف روز اور کالن کیا ہو سیم ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں سکوئر میٹرکس کہتے ہیں وہ سکوئر میٹرکس جس میں جو ڈائیگنل پہ element ہوں گے وہ non zero ہوں گے اس کے علاوہ جتنے بھی element ہے وہ کیا ہوں گے zero ہوں گے تو ایسے میٹرکس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس دیکھیں یہ diagonal ہے ٹھیک ہے تو ڈائیگنل پہ element non zero ہے باقی zero ہے یہاں پر 3 cross 3 میٹرکس میں ڈائیگنل پہ element کیا ہے non zero ہے باقی elements کیا ہے zero ہے یہاں پر ہم اس ڈائیگنل کی بات کرتے ہیں یہ بھی ڈائیگنل ہے لیکن اس کو ہم secondary ڈائیگنل کہتے ہیں ہم principal ڈائیگنل کی بات کرتے ہیں یا man ڈائیگنل یہاں پر دیکھیں اس کو man ڈائیگنل کہتے ہیں یہ والا یہ man ڈائیگنل ہے اگر اس پہ element non zero ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی element ہے وہ zero ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیگنل میٹرکس کہتے ہیں اب scalar میٹرکس کیسے کہتے ہیں square matrix in which all the elements lying on the man ڈائیگنل of the matrix are equal for example وہ matrix square matrix جس میں ڈائیگنل پہ جو element ہے وہ سارے element کیا ہوں گے equal ہوں گے اور ڈائیگنل کے علاوہ جتنے بھی elements ہوں گے وہ کیا ہوں گے zero ہوں گے تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں scalar matrix کہتے ہیں مطلب ڈائیگنل پہ جو element ہے یہاں پر تو یہ diagonal matrix ہے لیکن یہاں پر one اور three equal نہیں ہے scalar matrix میں یہ ہے کہ ڈائیگنل پہ جتنے بھی element ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے same elements ہوں گے for example یہ دیکھیں یہاں پہ ڈائیگنل پہ سارے seven seven ہیں یہاں پہ ڈائیگنل پہ سارے one by two one by two ہیں تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں scalar matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو matrix آتا ہے وہ ہیں identity matrix identity matrix کہتے ہیں کہ diagonal matrix وہ diagonal matrix is set to identity matrix اس کو ہم identity matrix تب کہتے ہیں if all the elements in the diagonal are one مطلب وہ matrix وہ identity matrix جس میں diagonal پہ جو element ہوں گے وہ سارے заб dlaan one ہو گے اور ڈائیگنل کے علاوہ جتنے بھی element ہوں گے وہ کیا ہوں گے zero ہوں گے تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں identity matrix کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے one one ہیں اور ڈائیگنل کے علاوہ جتنے بھی implement ہے وہ سیرو ہے 3 cross 3 میں دیکھیں diagonal پہ element سارے 1-1 ہے اور diagonal کے علاوہ جتنے بھی element ہے وہ کیا ہے وہ 0 ہے تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں identity matrix کہتے ہیں پہ راتے ہیں transpose of matrix transpose of matrix کہتے ہیں the matrix is formed by changing the rows into columns is called transpose of matrix مطلب وہ matrix جس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے row کو change کرتے ہیں column میں یا column کو change کرتے ہیں row میں تو جو نئے matrix بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں transpose of matrix کہتے ہیں اور اس کو ہم denote کرتے ہیں matrix کے اوپر کیا لگاتے ہیں چھوٹی سی t لگاتے ہیں تو اس کو ہم transpose of matrix کہتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک matrix ہے یہ دیکھیں 1-2-3-4 اس کو ہم matrix A کہتے ہیں اگر اس کے row کو میں convert کر دوں اس کے column میں دیکھیں یہ column میں convert ہو گیا اس کے دوسرے row کو میں convert کر دوں دیکھیں دوسرے column میں تو یہ اس matrix کا کیا ہے transpose ہے اچھا پھر ہے symmetric matrix symmetric matrix definition اس طرح ہے کہ if the transpose of the matrix is equal to the original matrix for example ہم کو یہ کسی matrix کا transpose لیتے ہیں ٹھیک ہے اور transpose لینے کے بعد بھی اس matrix میں کوئی بھی فرق نہیں جاتا ہے وہی وہی same matrix رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ symmetric matrix ہے for example یہ دیکھیں یہ matrix ہے 1-2-2-4 اب اگر اس کا میں transpose لے لوں اس کے پہلے روکوں میں convert کر دوں یہاں پر پہلے column میں اور دوسرے روکوں میں convert کر دوں کہاں پر دوسرے column میں ٹھیک ہے لیکن اگر convert کرنے کے بعد بھی دیکھیں 1-2-2-4 1-2-2-4 اس matrix میں کوئی فرق نہیں آیا تو اس matrix کو ہم کیا کہتے ہیں symmetric matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے symmetric matrix ٹھیک ہے اب وہ آتے ہیں skew symmetric matrix skew symmetric matrix if the transpose is equal to the negative of the original matrix is called skew symmetric matrix for example ہم کسی matrix کا transpose لیتے ہیں اور وہ transpose برابر ہوگا negative of the original matrix for example original matrix جو ہے نا اگر اس کا ہم transpose لے لے تو وہ اس کے negative کے برابر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی matrix ہے skew symmetric matrix for example یہ ہمارے پاس matrix اے ہیں 0-3 3-0 تو اگر اس کا ہم transpose لے لیں تو دیکھیں یہ کیا بن جائے گا 0-3 پہلا رو پہلے کالمک انوٹ ہو گیا دوسرا رو دوسری کالمک انوٹ ہو گیا اب element تو سیم ہے لیکن sign میں فرق ہے یہاں پر minus 3 ہے یہاں پر plus 3 ہے تو کیا کرتے ہیں ہم اس سے minus کو کیا کرتے ہیں common نکالتے ہیں جب minus کو common نکالتے ہیں تو matrix کے اندر جتنے بھی element ہوں گے اس کے sign change ہوں گے دیکھیں یہ 0 بن گا یہ plus 3 ہے تو یہاں پر یہ minus 3 بنے گا یہ minus 3 ہے تو یہاں پر یہ plus 3 بنے گا یہ 0 اب یہاں پر دیکھیں یہ minus ہے اور باقی یہ والے جو matrix ہے یہ بالکل same ہے original matrix کی طرح دیکھیں دون matrix same ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا لکا ہے minus 12 نکالتا ہے تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں skew symmetric matrix کہتے ہیں if the transpose is equal to the negative of the original matrix تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں skew symmetric matrix کہتے ہیں انشاءاللہ جو اگلا ٹاپک سے وہ exercise 1.2 ہے تو اگلی literature میں ہم exercise 1.2 کو ختم کریں گے تب تکیلی جا چاہتے ہیں خدا حافظ